اسلام علیکم ویلکم ٹو ارمدہ کچن آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا جا رہے ہیں ریسٹورین سٹائل کالی میٹ چکن بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ایزلی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ چکن ریسٹورین سے منگوایا ہے کہ گھر پہ بنایا ہے تو چلی اس مزیدار سی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کالی میٹ چکن بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کیجی چکن لیا ہے آپ چاہیں تو بولنے چکن بھی لے سکتے ہیں اور چکن کو میں نے اچھے سے دین چار پانی سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین اوٹ کر لیا ہے تو چلی اس کو برانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مائنڈ اٹ کریں گے اس کے لیے میں نے فور ہنڈڈ گرامز دہی لیا ہے یہ گھر کا جمعہ تازہ دہی ہے اور بلکل بھی کھٹا نہیں ہے اب ہم اس میں نمک اٹ کریں گے یہاں میں نے ون انہاف ٹی اسپون اس میں نمک اٹ کرا ہے ساتھ ہی اس میں ہم ٹو ٹی اسپون کالی میرچ اٹ کریں گے کالی میرچ کو میں نے کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو مکسی میں دردرہ پیس بھی سکتے ہیں کالی میرچ دہی اور نمک ملا کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کوئی مسالہ بھی ہم اس میں اٹ نہیں کریں گے ان دینوں مسالوں کو ملا کر ہم اس کو تھرٹی منٹ کے لیے مائنڈ اٹ کریں گے یہ دیکھئے تینے چیزیں چکن میں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو 30 منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے یہ کچھ مسالے ہیں اس میں 15 جوی لیسن کے ہیں 2 انچ کی ادھر کا ٹکڑا ہے 4 میڈیم سائز کی پیاز ہیں اور 7 سے 8 ہری میرچ ہیں یہ موٹی والی ہری میرچ ہیں یہ ٹھیکی نہیں ہوتی ہیں اور اس کے ڈالنے سے ہمارے کالی میرچ ٹکن کا کلر بھی چینج نہیں ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے ہری میرچ کو میں نے 20 سے سلٹ کر لیا ہے اور پیاز کو ہم رفلی چاپ کر لیں گے اب ہمیں کڑھائی لیں گے گیس کی بلم کو آن کریں گے اور اس میں 150 ایمل تیل ایٹ کریں گے یہ کچھ گرم مسالے ہیں ان کو تیل کے ساتھ ہم سوٹے کریں گے اس میں 6 لونگ ہیں 2 بڑی لیچی ہے 5 چھوٹی لیچی ہے اور 2 تیز پتہ ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم ان گرم مسالوں کو تیل میں ایٹ کریں گے اور 5 سیکنڈ کے لئے ہم اس کو سوٹے کریں گے تاکہ ان مسالوں کی اسمیل تیل میں اچھے سے ریلیز ہو جائے ساتھی اس میں ہم رفلی چاپ پیاز لیسن آدھرا گوہری میں چیٹ کریں گے جو کی ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی اور اس اب چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ 20 کاجو ہیں 15 مرٹ پہلے اس کو میں نے گنگنے پانے میں بھیگ ہو دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے ٹنڈر ہو جائیں اور آسانی سے گرائنڈ ہو جائیں پیاز کو ہم لگاتار سٹر کرتے رہیں گے تاکہ یہ سب طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائے پیاز کو فرائی کرنے سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ہاپ کاف پانی ایٹ کریں گے پیاز کو فرائی کر کر جب ہم اسے پانی ایٹ کرتے ہیں اور پھر ہم پیاز کو کک کرتے ہیں تو اس میں پیاز کی سمیل نہیں رہتی ہے ساتھی اس میں ہم بھیگے ہوئے کاجو وی ایٹ کریں گے جو کی ہم نے سوک کرے تھے گرم پانی میں کاجو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کڑھائی منٹ لگا دیں گے اور گیس کی فلم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلم پر ہم اس کو ساتھ سے آٹھ مٹ تک کک کریں گے تاکہ جب ہم اس کو گرائنڈ کریں تو اس کا ایک سمود پیس تیار ہو جائے پانی امنٹ ہو گئے ہیں کاجو پیاز لیس نوہ درکھ ہر ایمیج کو لو فلم پر پکتے ہوئے اب ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور ان سب ہی چیزوں کو ہم ایک پریٹ میں نکالیں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے اب اسی بچے ہوئے تیل میں جسے ابھی ہم نے پیاز اور کاجو کو کک کر رہا تھا اس میں ہم ون ٹیبل اسپون بٹر ایٹ کریں گے بٹر ایٹ کرتے کے ساتھ ہم اس میں مائنٹ کروا چکن ایٹ کریں گے جو کی ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے مائنٹ کیا تھا چکن ایٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ پیاز کاجو ادھرک لیسن اور ہری میرچ ہیں جو کی ہم نے فرائی کر رہا تھا اور اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس میں سے ہم تیز پتے کو نکال لیں گے اور باقی کے گرمہ سائلوں کو ہم اسی میں رہنے دیں گے اب ہمیں مکسی کا جار لیں گے اور فرائی کے دیوے پیاز کاجو ہری میرچ لیسن ادھرک کو اس میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کا ایک فائن پیس تیار کریں گے یہ دیکھئے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرائنڈ کر ہوا پیاز اور کاجو کا پیسٹ ایٹ کریں گے پیاز کاجو کا پیسٹ ایٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین میٹ تک پیاز کاجو کا پیسٹ ایٹ کر کر ہم اس کو بونیں گے اور ساتھی اس میں ہم ہاف ٹی سپون شکر ایٹ کریں گے اور شکر ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاز کاجو کا پیسٹ اچھے سے بون گیا ہے اب ہم اس میں 4 ٹی سپون دودھ کے اوپر کی اترے بھی ملائی ڈالیں گے آپ چاہیں تو امول کی فریش کریم بھی لے سکتے ہیں اور کریم ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کریم ڈال کر ہم اس کو جب تک بھونیں گے جب تک کہ کریم کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کریم کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کالی میچ ڈالیں گے 2 ٹی سپون کالی میچ ہم اس میں چکن کو میانیٹ کرنے میں ایڈ کر چکے ہیں اور 1 ٹی سپون کالی میچ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اگر آپ زیادہ دیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں 1 ٹی سپون کالی میچ اور ایڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ ٹوٹر ملا کر اس میں 4 ٹی سپون کالی میچ ایڈ کر سکتے ہیں یا میں نے اس میں 3 ٹی سپون ہی کالی میچ ایڈ کری ہے اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ کا لیمیج کی کونٹیٹی گھٹا بڑھا سکتے ہیں ہاپ کپ ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے جس کو ویٹری میجر کریں تو ہنڈرڈ ایمل ہے اور پانی ڈال کر ہم اس کو اچھا سے میکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور کڑھائی میں لڈ لگا دیں گے اور جب اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو پھر ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم چکن کو پندر میٹ تک کک کریں گے پندر میٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر چکن کو ٹینڈر ہوتے ہوئے اور چکن اچھے سے کک ہو گیا ہے اب ہم کڑھائی کی لٹ کو کھولیں گے یہ دیکھئے شاندار کالی میٹ چکن برکل وکر ریڈی ہے اب ہم اس میں ہر دنیا کی اسٹم ایٹ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے یہاں ہمیں ہر دنیا کی لیوز نہیں ڈالنی ہے خالی ہمیں اس کی اسٹم ڈالنی ہے اس کو ڈالنے سے ہمارے کالی میٹ چکن میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اسٹم ڈالنے کی وجہ سے اس کا کلر بھی نہیں چینج ہوتا ہے اسٹم ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے شاندار کالی میٹ چکن بن کر برکل ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا شاندار اور لزیز کالی میٹ چکن بن کر برکل ریڈی ہوا ہے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ ریسٹورنٹ سے آیا ہے کہ گھر میں بنایا ہے آپ اس کو چپاتی نان کلچے پراتے کسی کے ساتھ دی مزے لکے انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو مہمانوں کے آنے پر یا کبھی آپ کا کچھ الگ کھانے کا منو تو آپ اس کو جھٹ پٹ گھر پر رکھ کے سامانے سے آسانی سے بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا موسیقی